موسیقی موسیقی میں نے کہا ہے تو آپ بھی لیکن کوئی لیتا نہیں کیا کہیں سر تو آپ مفتی تاہر تبسم قادری مفتی محمد تاہر تبسم قادری کیونکہ بائی برت ہر مسلمان کا نام محمد ہوتا ہے یہ یاد رکھیں ہر مسلمان جو بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی رکھے یا نہ رکھے اس کا نام محمد ہوتا ہے آگے جو کچھ ہوتا ہے وہ پکارنے کے لئے ہوتا ہے اور قیامت والے سے اسی نام سے پکارے جائیں گے نام محمد سے اب وہ بات کمپلیٹ کر دیتا ہوں بلکل بریفلی وہ یہ تھا کہ صرف یہ ہمارا ایک عام جو آمت الناس کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ تو میں نے کہا کہ یہ شکر ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ شکر کیسے ہے یہ تو اللہ کی تعریف ہے اس کا معنی ہے الحمدللہ کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں تو میں یہ سمجھا دوں کہ یہ شکر کیسے ہے شکر کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن یہ ہے جو ہماری عربی گرائمر میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے شکر ایسا عمل ایسا ایکشن ایسا کام ایسا فیل جو آپ کے محسن اور منعم کی تعظیم بجا لائے ایسا کام جس سے پتا چلے آپ اپنے منعم یا محسن کی تعظیم کر رہے ہیں احترام کر رہے ہیں اس کے لئے آپ اچھے جذبات رکھ رہے ہیں وہ فیل چاہے زبان کا ہو چاہے آزا کا ہو چاہے دل کا ہو تو زبان سے ہم کہتے ہیں الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں تو یہ زبان کا شکر ہے اور دل میں اس سے عشق کرتے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے اور آزا سے ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے اور یہ جو مال و دولت اور نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں محروم لوگوں کو جب ہم اس میں شامل کرتے ہیں تو یہ اللہ کا شکر ہے تو ہر حال میں بندے کو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے حضرت رابعہ بسریہ کی چھوٹی سی بات مجھے یاد آگی بات تو بہت بڑی ہے اپنے وزن میں حضرت رابعہ بسریہ نے ایک بندے کو دیکھا اس نے یہاں پٹی باندھی ہوئی تھی ایسے تو آپ نے کہا کہ کیا ہوا تو اس نے کہا سردرد ہے اور بڑا شدید سردرد ہے تو یہ اس لیے پٹی باندھ کے پھر رہا ہوں آپ نے فرمایا تیری عمر کتنی ہے اس نے کہا چالیس سال آپ نے فرمایا چالیس سال میں کبھی تو ہم نے شکر کی پٹی تو باندھی نہیں ہے شکایت کی پٹی ایک لمحے میں باندھ کے آگئے ہو شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے نعمتیں کتنی کتنی دی ہیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو فورا شکوے شکایت پہ نہیں اترانا چاہیے کیا بات ہے یعنی کہ شکر آپ نے ادا صرف اپنی زبان سے نہیں کرنا اپنے بہیوئر سے اپنے کانڈکٹ سے ہر طریقے سے بے شک یہ بات اب آپ سمجھیں کہ شکر ہے میرے بات کرنے کا اللہ کا شکر ہے کہ میرے بات کرنے کا مقصد پورا ہوگا شکر کا مطلب صرف زبان سے نہیں ہے آپ اپنے روئیوں سے اپنے کردار سے اپنی ڈونیشن سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حقوق سے نماز روزہ اور مال سے ادائیگی یہ سب شکر کی اقسام ہیں کیا بات چیگہ اچھا میں سوال یہ بار بار مجھے آ رہا تھا خیال آ رہا تھا علی بکار قادری صاحب سوال کا بڑا ایک برادر پروسپیکٹیو ہے کہ آپ لوگوں سے ملیں ان کا حال پوچھیں وہ کہیں شکر عمدل اللہ اچھا انہوں نے پوچھو جی کام کیسا جا رہا ہے کہیں جی نا پوچھو یعنی کہ جیسے ہی آپ پہلا سوال کرتے ہیں رسمن رسمن الحمدللہ رسمن ٹھیک ہے جی اللہ کا بڑا شکر ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ سکرچ کرنے سے جیسے کارڈ کا نمبر نکل آتا ہے نیچے سے ناشکری بھری ہوئی ہے بندہ رونے لگ پڑے گا جی کار بھی ٹھیک نہیں ہے بڑی بھی کٹ دی ہے بچے بھی ٹھیک نہیں حالات بھی ٹھیک ہر چیز ہر جگہ سے کٹی پاڑی ہے یہ جو رسمن ہم شکر کرتے ہیں چٹنی یا مرچوں وغیرہ کی بات کر رہے ہیں اچھا یہ رسمن رسمن شکر اور اصل میں شکر یہ اس میں کوئی فرق ہے خوب بہت فرق ہے بہت فرق ہے ماشاءاللہ آپ کو تو ویسے شکر پر بات کرنا سورج کو چراغ دکھانا ہے لیکن میں نظارش کر دیتا ہوں ہم نے سمجھ لیے یہ رہی ہے شاہ صاحب کے دو چار خاص قسم کے جملے جس طرح یہ الحمدللہ مفتصار نے فرمایا یہ بے شک کلمہ شکر ہے علاوہ اس کے بہت سارے کلمات شکر موجود ہیں لیکن غلط فہمی یہ ہے کہ ہم کلمات شکر کوئی شکر سمجھ رہے ہیں کیفیت جو مرضی ہو اصل شکر یہ ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہے جو آپ کے پاس ہے شکر کیفیت کا نام ہے جب تک آپ کو بہت کفیت ظاہراً وباطنین حاصل نہیں ہوتی آپ حالت شکر میں نہیں ہیں اچھا شکر کا تعلق آپ سے یا ان سے نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اظہار کروں گا تو میں شاکر ہوں گا یہ بھئی میرا اللہ سے تعلق ہے جو بندگی کے ڈائیمنشنز ہیں ان میں سے ایک ڈائیمنشن ہے شکر وہ دیکھ رہا ہے کہ میں شاکر ہوں کہ نہیں ہوں میں زبان سے بولوں یا نہ بولوں ایک بات دوسری بات اس کے اندر جو یہ ہے وہ آپ کے پچھلے سوال سے بھی متعلق ہے اور وہ بڑا اہم سوال تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے عرض کی ناشکروں کا ایک امبار دیکھتے ہیں یہ شاہ صاحب فطرہ تے انسانی ہے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انسان ایسا ناشکر ہے کہ اس کو ایک وادی میں سونے کی دے دوں قرآن مجید کے اندر تو یہ دوسری وادی مانگے گا اللہ کہتا ہے پھر میں دوسری دے دوں تو یہ دو جوڑ کے رکھ دے گا تیسری کے تلاش میں چلا جائے یہاں تک تو ہے قرآن سمجھا گی یہاں سے آ جاتے ام المومنین کے ایک حدیث پر انہوں نے نکتہ نظر سمجھا دیا پھر اگر یہ فطرت ہے اور آئے اور آئے تو فطرت کو کنٹرول کیسے کرنا ہے انہوں نے فرمایا کہ کنٹرول ایسے کرنا ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے انچے لوگوں کو دیکھا کرو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو تو جو دین میں ریکوائیڈ شکر ہے وہ بھی آ جائے گا اور جو دنیا میں ریکوائیڈ شکر ہے وہ بھی آ جائے گا تو لہٰذا ہم نے دین کے باب میں اپنے سے اوپر دیکھنا ہے چونکہ ہم نے آگے جانا ہے انسانیت کے باب میں اخلاق کے باب میں اور مال اسباب جو دنیاوی معاملات ہیں جس کی بنیاد پر شکر عام طور پر بھی زیرے بیعث آتا ہے اس میں دیکھنا تو اس میں اپنے سے کم ترک کو دیکھیں حضور نے فرمایا جذب شکر از خود پروان چڑے گا حضور صاحب ہماری گفتگو کو ریپ کرتے ہوئے کلوز کرتے ہوئے فائنل ورڈز آپ ہمارے بیوئرز کو کیا کہیں گے یہی بات کہ اللہ تبارک اپنے سراپے پہ بھی اگر نظر ڈالیں تو اللہ تبارک وطالعہ کی نعمتیں بے شمار ہیں بے حد و بے حساب ہیں جو قادری صاحب نے بات کہی وہ میں کھول دیتا ہوں کہ آپ اگر لینڈ کروزر پہ ہیں تو آپ اپنے سے بڑے گاڑی والے کو دیکھ کے نہ شکری کا شکار نہ ہو جائیں آپ نیچے والی گاڑی کو دیکھ لیں اور اگر آپ گاڑی پہ ہیں تو بائیک والے کو دیکھ لیں اور اگر بائیک پہ ہیں تو سائیکل والے کو اگر آپ عضرت شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ وہ جا رہے تھے اور اللہ تبارک وطالعہ اس کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے جا رہے تھے کہ یا اللہ دیکھیں میں تیرا کتنا ایک بار گزیدہ بندہوں لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہوں لیکن مجھے لے جانے کے لیے انہوں نے کوئی سواری بھی نہیں بھیجی اور آگے گئے تو نظر پڑی ایک بندے پر جو پاؤں سے معذور بیٹھا تھا تو وہیں اللہ کی بارگاہ میں چھک گئے اور فوراں معافی مانگی یا اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے کروڑ ہا شکر ہے تو نے مجھے اپنے اس بندے سے بہتر حالت میں رکھا ہوا ہے تو شاہ صاحب نے جہاں سے بات شروع کی تھی آپ دیکھیں تو صحیح کتنی نعمتوں میں اضافہ ہوا ہے آپ کا لائف سٹائل کہاں سے کہاں تک چلا گیا اس کا کرم کتنا شامل حال ہے اور اس کا کرم اور فضل نہ ہو تو ہم اگلا سانس بھی نہیں لے سکتے شیخ سادی نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک سانس پر دو مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے بندے پر سانس اندر جاتا ہے تو اللہ کی شکر باہر آتا ہے تو اللہ کی شکر ہے کیونکہ دونوں کا تعلق حیات کے ساتھ ہے اگر باہر نہ آئے اندر جا کے تب بھی موت واقع ہو جائے اور باہر سے اکسیجن اندر نہ جائے تب بھی موت واقع ہو جائے وہ کہتے ہیں ایک سانس کے ساتھ اللہ کا دو بار شکر ادا کرنا واجب ہے بہت بہت شکریہ مفتی محمد تاہید ابسوم قادری صاحب کا اور بہت بہت شکریہ علی آپ نے پورا نام لے دی ہے اب مجھے پتا چل گیا ہے اب یہ غلطی نہیں ہو تو جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا اس لئے میں نے فوراں آپ کا شکریہ ادا کر دی اور اب ہم جب شکر گزاری کی بات کر رہے ہیں تو کچھ ایسے کلام کی طرف نہ چلیں بسم اللہ ماشاءاللہ جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی میں فیلے مجھ کو ہر غم سے رب نے مری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو بھی آیا ہے میں فلم سرکار کی جو بھی آیا ہے میں فلم سرکار کی حاضری مل گئی اس کو دربار کی حاضری مل گئی اس کو دربار کی کوئی صدق فاروق عثمہ ہوئے کوئی صدق فاروق عثمہ ہوئے اور کسی کو نبی نے علی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا لمحا لمحا ہے مجھ پہ نبی کی ادا دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی میں فیلے میں سجاتا تھا سرکار کی میں فیلے مجھ کو ہر غم سے رب نے پہ بھی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا موسیقی موسیقی محمد اللہ امہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم اللہ امہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد اللہ ہم سلی علی سیدنا مولانا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ برکی ویویرز آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان جو آپ تک پہنچایا گیا ہے بیال نور آرچاد ہاؤسنگ سکیم ویویرز نور مدد کی طرف جانے سے پہلے کنڈیسٹن سے آپ کی ملاقات ہو ہی گئی ہے بلال مختار مہگ بطول محمد حزیفہ آئیشہ اکبر لیکن ان کی طرف آنے سے پہلے ہمارے ججز کی اجازت سے ایک قرآن نکالنے قرآن دازی کا اور کچن کی طرف بھی جلدی سے جانا ہے تو جلدی سے ویویرز جیسے کہ آپ جانتے ہیں LCD کے وینر کا ہم نے نام نکالنا ہے تو النور آرچاد ڈیلی اپنے کسٹمرز کے لیے قیمتی قیمتی انامات پروائیڈ کرتا ہے موبائل فور نکل چکا ہے LCD کا قرآن میں نے ابھی نکال لیا ہے اور بائیک اور عمرے کا ٹکٹ بھی آج کے دن ہم نکالیں گے چار گاڑیاں بھی ان کے آرثرائز ڈیلرز کی طرف سے گفت کی گئی ہیں دو گاڑیاں اور بیس رمضان مبارک کو گفت کی گئی اب دو گاڑیاں جو ہیں اس اشرے میں اناؤنس کی جائیں گی پلیز اپنے بکیا واجبات کلیر کر دے تاکہ آپ پیس قرآن دازی کا حصہ بن سکے یہ ہمارے ایلز گیوینر کا نام گیوینر کا نام ہے جی لبنا خوبیب اور راول پنڈی سے ان کا تعلق ہے ریسوشن نمبر ان کا ہے بی ایل این ون سیون زیرو ٹو ایٹ سکس سیون بہت بہت مبارک ہو ان کو جی لبنا صاحبہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو ویورز چلتے ہیں ہم کچن کی طرف جہاں پہ شیف انم نے ہماری بہت ہی لذیذ سی ڈشش تیار کر دی ہیں ابھی تو ہمیں آئس کریم بھی نظر آ رہی ہے بٹ سب سے پہلے تو میں بات کروں گی یہ جو ملن ملن کولر آپ نے تیار کیا ہے سیون اپ کا تھنڈا تھنڈا بہت ہی لذیذ آپ نے بھی ٹرائے کرنا ہے اس کے اندر ہم نے کیا کیا ڈالا ہے اس میں ملن سے اس میں بلیک سال تھا دیکھرے کا تھوڈی شوگر اور born 7up تسید تسید اور اس کے اندر اگر آپ ادشن کرے تو وہ اور بھی زیادہ مزے کی ہو جاتی ہے تو آپ بھی ضرور تھنڈی تھنڈی سیون اپ کا استعمال کیا کریں افتاری میں تو باقی چیزوں کے بارے میں ہمیں بتائیے اورنگ چکن ریڈی ہوگا اس کے ساتھ گارلک فرائیڈ رائیس بنائے ہیں اور ساتھ میں بنا نا سپلٹ جو ڈیزرٹ ہے وہ ریڈی ہوگا ہے جو کہ ملت ہو رہا ہے اس میں ہمیں کیا کیا ڈال ہے اس میں جو ہے بنا ناس ہے بیس جو ہے اس کی بنا ناس کے ساتھ ہے اس کے بعد اس کے اندر ڈیفرنٹ طرح کی آئیس کریمز ہیں میں نے اس میں سٹوربیری لی ہے اس میں ونیلا چوکلی ہے اس میں میکس نچ ہے اس میں براونی ہے اس کو تھوڑا سا میکس کر کے اس کا ایک بیس بنائی ہے اور اس کو چوکلیٹ سرپ کے ساتھ جو ہے اوپر گانش کیا مطلب ہم نے فل دیگن کرنے والی ڈیزرٹ آپ نے تیار کیا ہے آپ بھی ہمارے جو آسوم انگریڈینٹ ہم نے اپنے سیٹ پر رکھے ہوتے ہیں ہم نے دالڈا کلونجی کنولا کے ساتھ ہم نے ساری فرائنگ کی اور کوکنگ کی اس کے بعد اولپرز ملک اولپرز کریم اور اولپرز ملک چو ہیں فلیورد ملک وہ بھی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تھنڈی تھنڈی سیون آپ تھنڈی تھنڈی پیپسی کا استعمال کریں اور کنور کی چکن کیوبز بہت ہی بہترین ہیں بہت مزے کی یخنی کا فلیور آپ کو ملتا ہے ریل چکن کا فلیور اسے اور زیادہ مزیدار بنا دیتا ہے کنور کے سوچے چلی گالک سوچے ریگولر کےچپ اور ہم نے ایک کترہ بھی پانی کا نہیں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بہت لائٹ ہوتا ہے اور سب پیتے ہیں کرشی کا جامے شری اور فائنلی روز پیٹل کا زوب جو ہمارا کچن پارٹنر ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے اور ہم اپنے کچن کو نیٹ اور کلین رکھتے ہیں تھرہو روز پیٹل زوب بلکل زندگی رہی تو کل آپ سے بلا کارت ہوگی چلتے ہیں واپس مین سٹیج کی طرف ہمارے ججز کے لیے ایک بڑا ہی تف مرلا شروع ہو گیا ہے بلکل ہم بھی یہی بات ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اب مزا آ رہا ہے اور مشکل لگ رہا ہے ہمیں بھی کچھ مزا بھی آ رہا ہے اور مشکل بھی لگ رہا ہے یہ بھی سچ ہے بیس رمضان سے مقابلے کا راؤنڈ ٹو جاری ہو گیا ہے آٹھ کنٹیسٹنز کے درمیان مقابلہ ہے چھے کنٹیسٹنز نے راؤنڈ ٹو میں کالیفائی ڈریکلی کیا اور دو کنٹیسٹنز وائلڈ کارڈ کے ذریعے ٹاپ سکس کو چیلنج دے رہے ہیں یعنی کہ ٹوٹل ہو گئے آٹھ کنٹیسٹنز ٹاپ سکس کے اور ٹاپ سکس کے تین جبکہ وائلڈ کارڈ کے ایک کنٹیسٹن نے بیس رمضان کو ناتیہ کلام پیش کیا باقی چار کنٹیسٹنز ناتیہ کلام آج پیش کریں گے اور پھر پچیس رمضان المبارک کو انشاءاللہ اس راؤنڈ کی کیومیلیشن ہوگی ریزلٹ اناؤنس کیا جائے گا اور پھر پھر پچیس رمضان میں آپ کو دیٹیلز دوں گی گرانڈ پرائزز جو ہیں جو ہمارے ٹاپ کنٹیسٹن جو نمبر ون آئیں گے ان کو عمرے کے ٹکٹ ملے گا اور ساتھ میں موٹر بائک ملے گی اور جو سیکنڈ نمبر پر آئیں گے رنر اپ آئیں گے ان کو موٹر بائک ملے گی النور اورچر ہاؤسنگ سکیم کی طرف سے اب ہمارے ساتھ ہیں بلال مختار جی بلال سبیلا لازار پھیرتے ہیں وہ سبیلا لازار پھیرتے ہیں وہ سبیلا لازار پھیرتے ہیں تیرے دنے بہار پھیرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھیرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھیرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھیرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھیرتے ہیں وہ سویلا لازار پھیرتے ہیں سزاک اللہ جی میرے ذاتی پوائنٹ او بیو سے اس بڑے اتنے بڑے لیول پر آ کر اس طرح کا انداز اور ایسا کلام کا انتخاب انتہائی کمزور اور میں سمجھتا ہوں کہ محنت کیے بغیر آپ یہاں تک آ کے کھڑے ہو گئے اور آغاز میں بھی آپ نے کافی کمزوری دکھائی اور پھر انترے میں بھی آپ نے کمزوری دکھائی اور پھر واپسی پہ تو آپ کا خوش کو گیا آواز بلکل بلکل لطف نہیں آیا جس طرح کا میرا ہمارا ذہن تھا بھائیوں کا دونوں کا کہ آپ کیسا پڑیں گے آج سپیشل آپ کو ایک بڑی اچھی میں اپرچونٹی ملی تھی لیکن آگے لیکن شباز بھائی میں شہزاد بھائی کی بات سے اتفاہ کرتا ہوں سٹارٹ میں آپ نے سٹارٹ ہی آپ کا بڑا کمزور شروع ہوا ہے اور پھر آگے جا کے ان سے در سے یار اس پہ بلا وجہ اتنا زور دیا لمبا کیا بڑے پلائٹ طریقے سے پیار سے کہتے تو زیادہ مزا آتا اور انڈ پہ آکے آپ کا سانس پہ ٹوٹا ہے تو مجھے ایسا لگا جیسے آپ نے تیاری نہیں کی آگے فینل میں جا رہے ہیں آپ تو آپ کو ایک تیاری کرنی چاہیے تھا باقی ما شاہ اللہ آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا بہت اچھا کاسم بھائی اچھا یہ آج تو بالکل ہی مختلف لگ رہے تھے اس سے پہلے جب بھی انہوں نے کلام بڑا ان کا انداز بڑا طاقتبار ہوتا تھا آج یعنی وہ سٹرنٹھ نہیں تھی وہ انرجی نہیں تھی عبیر شاہ صاحب ایسا کلام مطلب جس میں ہم پہلے دن سے کہتے ہیں کہ وصف پیش کریں حضور کی شان پیش کریں حضور کی شان پیش کریں جا بات جیسے کہ آپ جانتے ہیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں اس کامپٹیشن میں پہلے جو مارکنگ تھی وہ پھر بھی تھوڑی سی لینینسی کے ساتھ کی گئی تھوڑی سی مارجن دی گئی اور دو دو دن بچوں کو موقع ملا اپنے کلام کو پیش کرنے کا کہ اگر ایک دن کوئی کمزوری تھی تو اگلے دن پورا کرتے ہیں ویسے بلال آج آپ سے کافی ہائے میری ایکسپیکٹیشن تھی بکوز آپ وائل کارڈ چیلنجر ہو تو آئی تھوڑ کہ آپ کی زیادہ پریباریشن ہوگی بٹ ہوتا ہے ویسے بھی جیسے سے رمضان آگے بڑھتا ہے تھوڑی تھوڑی اینرگی جو ہے اور لاس ٹائم ان کے اور لڑکی کے نمبر بھی برابر ہو گئے تھے برابر ہو گئے تھے ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی نور مدد ناث کمپٹیشن 2021 round 2 ناک آؤٹ شروع ہو چکا ہے ہمارے ججز ہمارے ساتھ ہیں شہباز کمر فریدی صاحب شہزاد مدنی صاحب and of course قاسم علی شاہ and اب مہک بطول صاحبہ کلا ہم پیش کرے گی دل میں اوٹر دے حرف سے دل میں اوٹر دے مجھ کو ملا دل میں اوٹر دے پتا تیرا دل میں اوٹر دے موجزہ حسنی صوت کا موجزہ حسنی صوت کا دل میں اوٹر دے حرف سے میرا تو کائنا موسیقی 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 ساتھ لے تیرے سما کا تیری عرض تیری سماں تیرے بندے تیرے خدا تیرا عرض تیری سماں تیرے بندے تیرے خدا تیرا دل میں اترتے حرف سے مدی بھائی کی طرف سے کہہ رہا ہوں ابتدا انہوں نے بڑی اچھی کی اور اس کو لے کر انترہ پہ تھوڑی سا مسئلہ پڑھا انترہ مجھے پتہ نہیں ہوتا آج آپ لوگ بھی بولیں گے اور افتتام پہ جو ہے نا بالکل ہی باہر چلے گئی سر سے ہی جو ساری امیدیں ہم نے لگائی تھی پھر تلفز کی مدی بھائی کی طرف سے تلفز کی جو تھینا وہ بڑی گلتی ہم مزاق کر رہے ہیں ہم مزاق کر رہے ہیں سر کامپتیس نہیں ہے یہ میں بھائی 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 بانے میں دکل ہتاہ وہ معلوم نہیں بumaPL przep خیمیا سے یو مجھے پڑھل سیر انات امید تو سوچ رہا تھا کہ مرشد جہرنے کو بڑے اچھے کمیٹس کھا رہے ہیں اچھا چھلو مجھے باتول نے بڑا اچھا پڑا ہے احمد ندیم کاسمی صاحب کا کلام ہے مجھے جو لگا ہے وہ انہوں نے سر خرج جو ہے وہ نیچے رکھ لیا تھا جہاں سے وہ جس رہا فیلنگ آنی چاہیے تھے وہ نہیں آرہی تھے اور آخر پہ جاتے ہوئے لفظ بھی ٹوٹا ہے وہاں سے تھوڑے سورے بھی ہو گئے تھے اچھا آپ سیریس ہو گئے ہیں اچھا ہم چلتے ہیں مدلی بھائی کے میں بالکل اتفاہ کرتا ہوں شباز بھائی جنہیں بالکل جو بات کہی ہے اب میں اگر آپ اجازت دیں اچھا پھر یہ کیوں ہوا آپ کے جانتے ہیں ایسا کیوں ہوا یہ اصل میں مجھے لگ رہا ہے کہ دپریس ہوئی ہے یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے لیکن پہلے ان سے پوچھتے ہیں پھر ہم آپ کو اپنے تجربے کے مطابق بتاتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ ایک سور اونچے رکھ کے یہی دوبارہ پڑھیں پہلے بتائیں وجہ کیا ہے ایسے ہوا ہے دیکھ لیں بلکل وہی بات کہ اور اب ایک خرج اوپر کر کے ایک کہیں شباز بھائی کا اب ایک age factor بھی تو ہے ہم سب سے بڑے ہیں بس کریں یہ سارے چینل ہمارے آج کل میرے اوپر ہی برسے ہمیں جی بیٹے یہ مقابلہ نہیں ہے وہ ہوگا ہے مقابلہ مقابلہ نہیں صرف ہم سب آپ کو سنانا ہے دنیا کو سن رہی ہے آپ کو اس لئے ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ کہاں کیا ہوا دل میں اُتر دے حرف سے کیا بات ہے مجھے کو ملا پتا ہائے ہائے کیا کہنے کیا کہنے ہائے 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 کیا کہنے یہ بات تھی یہ سننا چاہ رہے تھے آپ سے اور آپ کو بار بار موٹیویٹ کرتے رہے ہیں ہم بچوں اپنوں سب کو بار بار جب بریک آتی تو بار بار کہتے ہیں بیٹا بڑے پاور کے ساتھ آنا ہے آپ لوگ موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اچھا تھانکیو بیٹا بہت بہت شکریہ اب ہم اگلے کنٹیسٹن کی طرف چلتے ہیں the only young man جو actually جو ہمارا کامپٹی not through wild card جو select way محمد حزیفہ محمد حزیفہ محمد حزیفہ ہوں گے جس جگہ اپنے نالین محمد حزیفہ محمد حزیفہ لوگ تو چلے رو چلے رو روز حساب لوگ تو حسن عمر لے کے چلے روز حساب سربرا ہم تو فقت تیرے سہارے ہوں گے زرے اس خاک کے تاب اندہ ستارے ہوں گے زرے اس خاک کے زرے اس خاک کے پیش کیا ہے ہمارے ججز کی کیا سوچ ہے یہ ہم جانے گے بریک کے بارے موسیقی موسیقی جو دے لائف ٹائم گارنٹی اور ساتھ زندگی بھر کا ہمارے ساتھ موسیقی 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 اور اگرل تو ہم اس کو بولتے ہیں اور رائٹ سائیڈ سے آج قرآن نکالیں گے اور دیکھتے ہیں کہ who the lucky winner of the bike is کاسم بھائی کے چہرے پہ ایک بڑی special سی سمائل آ جاتی ہے جب وہ کسی کا prize announce کرنے جاتی ہے میں فیلنگ محسوس کرتا ہوں کہ میں نے پہلی بار موٹر بائک لی تھی بندی صاحب کیا ہو 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 تھنڈی ہوایں اور پھر گرمیوں میں گرم گرم ہوایں لیکن وہ نہیں نہیں موٹر بائک لے کے گرمیوں میں بھی ٹھنڈی ہوایں آتی ہیں جو winner ہے ان کا نام ہے محمد سعید حاشمی لاہور سے ان کا تعلق ہے station number ان کا ہے بی ایف جی 4517 234 بہت بہت مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو محمد سعید حاشمی صاحب کو موٹر بائک کے ہمارے winner میرے خیال سے ایسا کرتے ہیں کہ کیونکہ محمد زیفہ کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں تو ان کی ججمنٹ کی طرف جاتے ہیں اور ان بیٹوین میں آرڈر کرنے لگی ہوں فوڈ پینڈا سے براڈوے پیچزا کیونکہ آج پیچزا کھانے کا دل چاہ رہا تھا اور اب وہ وقت آ رہا ہے کہ اگر ہم آرڈر کر دیں تو جلدی سے ہمارے پاس ڈیلیوری بھی پہن جائے گی بائی دووے اس رمضان اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کچھ اور مزید دسکاؤنٹ آویل کریں تو ایک تو فوڈ پینڈا کے اپ پہ جب آپ آرڈر کرتے ہیں تو آپ کو اپ تو ففٹی پرسنٹ آف ملتا ہے اور ففٹی پرسنٹ سے زیادہ دسکاؤنٹ ملتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ ویلکم ون ففٹی لکھیں گے ویلکم ون ففٹی تو آپ مزید اور ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ انجوئے کر سکتے ہیں سو آم گئن تو اوڈر بروڈوے کا پیچا فرم فوڈ پینڈا بائدوے اگر آپ ابھی ابھی فوڈ پینڈا کی اپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ انجوئے کر سکتے ہیں ایک تو ون ففٹی روپیز ایکسٹر دسکاؤنٹ ویلکم ون ففٹی کوڈ ڈال کے پلس ففٹی پرسنٹ سے زیادہ دسکاؤنٹ اور پینڈا مارٹ جو ہے ان کی بہت ہی امیزنگ اپ ہے پینڈا مارٹ پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ ڈیلیوری کروا سکتے ہیں گروسریز اور گھر کی جو بیسک ضروریات ہیں ان کی بھی تو آئیم گون ٹو آڈر بروڈوے پیچا کاسم بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں ججمنٹ پر یہ ادائیگی بڑی اچھی انداز کپڑے لباس بہت شایستہ میں ہمیشہ ان سے بڑا متاثر ہوتا ہوں بہت ابردست شہب آش جی ہاں آپ کی طرف ستے ہیں مطنی بھائی مجھے آج کہیں کہیں لگ رہا تھا کہ یہ ادھر ادھر جا رہے تھے اوورال بہت اچھا تھا لیکن جو میری اپنی ایک وش ہے اپنی بھی دعا ہوتی ہے اپنے کسی بھائی کے لیے بیٹے کے لیے تو میں اپنے بچوں سے بہت رسپیکٹ کر رہا تھا آج اس طرح کا مجھے پورا وہ پاور مجھے مجھے میں ملی ممکن ہے میرے بڑے بھائی ہیں تو یہ کچھ زیادہ اور پروپر اس پہ بات کریں زہفر صاحب آپ بڑے ہیں شہباز بھائی آپ بتائیں اتنے بھی نہیں زہفر صاحب نے ماشا اللہ اچھا پڑے لیکن انترے پہ جاتے ہوئے ایک جگہ کمزور ہی وہاں سے تھوڑا سب بھسوروں لیکن انہوں نے کٹرول کر لیا باکی اور آل ماشا اللہ محمد شکریہ بہت بہت شکریہ اور آج کی جو فائنیل کنتیسٹنٹ ہے آئیشہ اکبر صاحبہ بھائیستنٹ ہے ہم بے ہیں لیے ہوئے اے دیلے بے قرار ہم بھی ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پا کے حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پا کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشا اللہ جی ہاں شہباز صاحب میرے بیٹے نے بڑا اچھا بڑا ہے اور کلام انترے جاتے ہیں جو جگہ لہنی ہوتی نا بیٹا وہ یاد آدمی مضبوطی سے جگہ لے کہ رو داری ہلکی سی کرنی ہے لیکن اس میں زیادہ کہ فیلنگ نہ آنے چاہیے تو آپ نے ماشا اللہ کوشش کی ہے بہت اچھے لیکن وہ جگہیں جہاں جہاں سے آپ نے لئے ہیں وہ تھوڑی سی کمزور لئے ہیں لیکن ماشا اللہ بہت اچھے سب وہ وہی بات میں بھی یہی بلکل کہہ رہا تھا بھائجن شہباز نے جو کہا کہ بلکل بیٹا انتہائی خوبصورت آپ کا انتہاب بہت اچھا تھا آپ کا انداز بہت اچھا تھا لیکن جو چیز کمی تھی آپ کہہ رہی تھی لیکن ایسے جیسے ایسی نشان چھوٹا سا پڑ جاتا ہے کسی چیز کے اوپر تو واضح آتا ہے وہ نظر آتا ہے وائٹ کپڑے اس طرح چھوٹی سی جگہ غلط ہوتی تھی تو وہ ساری چیز اگلا مسرا اس کی شکل بدل جاتی لیکن اوورال بہت اچھا ہے ماشا اللہ جی کاسم بھائی یہ انداز تو بہت ہی اچھا تھا اور ادائیگی آپ کا لباس بیٹا بہت چھاندار تھا مجھے تو بڑا پسند ہے جی کلاب پیوزن آٹ کنٹیسٹنٹ میں سے چار ٹاپ سکورر فائنل کیلئے کوالیفائی کیے جائیں گے اور باٹم کے چار کنٹیسٹنٹ رو ہیں ان کا مقابلے میں سفر ختم ہو جائے گا راؤنڈ ٹو میں تو راؤنڈ ون میں تو ہر کنٹیسٹنٹ کے پاس دو چانسز تھے لیکن اس راؤنڈ ٹو میں صرف ایک ہی چانس ہے اور غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی خواتین وزرات نارت کمپٹیشن نور مدد کا آج یہیں اختتام ہوتا ہے پچیس رمضان المبارک کو اس راؤنڈ ٹو کا ریزلٹ اناؤنس ہوگا ان آٹ کنٹیسٹنٹس میں سے چار آؤٹ اور چار ان ہو جائیں گے اب جاتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف موسیقی